دوستو احساس بینظیر کفالت پروگرام اور احساس بینظیر تعلیمی وظائف پروگرام کے حوالے سے اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک دونوں پروگرامز میں ریجسٹریشن نہیں کروائی کیا وہ لوگ ابھی اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا نہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے احساس بینظیر کفالت پروگرام کے ریجسٹریشن بھی کروائی ہوئی ہے لیکن انہیں ابھی تک اس پروگرام میں اہل نہیں کیا گیا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ اہل کیا گیا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جانچ پرتال میں رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو پہلے اہل کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا گیا ہے یعنی کہ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو چکی ہیں حالانکہ وہ لوگ دفتروں میں جاتے ہیں اور اپنے دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانے کے لیے تو آگے دفتر والے ریجسٹریشن کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بس سلوکی سے پیش آتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں کی دوبارہ ریجسٹریشن نہیں کی جاتی تو اب ایسے تمام افراد کو کیا کرنا چاہیے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا طریقہ اکار ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ اہل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نیا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ لوگوں کو پیسے دے کر اپنی ریجسٹریشن کروا رہے ہیں کیا ان لوگوں کی ریجسٹریشن بھی ہو رہی ہے یا پھر یہ فیک پروسیجر ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ احساس بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کی نئی قسط کب تک لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ایک ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے امداد حاصل کرتے رہیں اگر پھر بھی آپ کو ایک مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے جی ہاں تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اب احساس بینظیر کفالت پروگرام میں ریجسٹریشن ابھی بھی جاری ہے جو لوگ ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لیے احساس بینظیر پروگرام کے ریجسٹریشن سنٹر ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں آپ لوگ وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور جو لوگ اس پروگرام سے نائل ہو چکی ہیں ایسے تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں نے احساس بینظیر پروگرام کے ریجسٹریشن سنٹر میں جانا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے دفتر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں جیسے بھی ہو ہماری ریجسٹریشن کی جائے اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ دفتر والے بسلوکی یا بدتمیزی کرتی ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو کام نہیں کر دیتے تو آپ لوگ اپنے موبائل فون کے ذریعے ایک نئے طریقے سے شکایت درج کروا سکتی ہیں پورٹل کے ذریعے بھی شکایت درج کروای جائے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ٹویٹر پر جا کر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے افیشل اکاؤنٹ پر جا کر جتنے بھی ٹویٹس ہوں آپ نے ان کے نیچے یہ کمنٹ کرنا ہے کہ فلان تصیل میں عملہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا یعنی کہ ہماری ریجسٹریشن نہیں کر رہا جس کی وجہ سے ہم نا اہل قرار دیے جا چکی ہیں آپ کے ان کمنٹس کو پڑھ کر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جس کے بعد وہ آپ کے ریجسٹریشن لازمی طور پر کریں گے اور آپ اپنی امداد اس کے بعد حاصل کر سکیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر تفصیلات تمام تر معلومات آپ سمجھ چکی ہوں گے اگر پھر بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ سے گزارش ایک ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں کھڑی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اپنے امداد حاصل کرتے رہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا